اور دوسرے بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جن میں لیکوڈ نگلنا مشکل ہوتا ہے بعض ایسی ہیں جن میں سولیڈ فوڈ یعنی ٹھوس رضا نگلنے مشکل ہوتی ہے اس میں ٹھوس رضا کا نگلنا مشکل ہے لیکوڈ آسانی سے نگل لیتے ہیں بچے یا بڑے بھی مگر لیکوڈ کے لیے سب سے زیادہ نمائن دوائیں جو ہے وہ یاد ہے کسی کو ہائیڈرو فوڈنم جو کتھے پاگل کتھے کے زہر سے تیار کی گئی ہے ہائیڈرو فوڈنم سٹیمونیم میں بھی اس سے کچھ مشابہ علامات پائی جاتی ہیں اس لیے پاگل کتھے کا اگر ہومپیتھے کے لاج مجبوری ہو کرنا پریونٹیو کے طور پر پرنا تو بہتر یہ ہی ہے کہ ٹھیکہ لگوا لیا جائے ایسے رسک نہیں دینی چاہیے کیونکہ ہمارا ابھی اس میں لمبا تجربہ نہیں مگر بعض جگہ مجبوراً مجھے دینی پڑی ہے دوائے اور اللہ کے فرد سے ان سب کیسز میں پھر اس کو پاگل پن کا دورہ نہیں پڑھا ہے اسے مریض کو کیونکہ بعض یہ ہاتھ میں ہیں بعضوں کو توفیق نہیں ہوتی ٹھیکے لگوانے کی بعض علاقوں میں ملتے ہی نہیں ہیں تو وہ میں یہ دیا کرتا ہوں سٹریمونیم ٹو ہنڈرڈ اور ہائیڈرو فوبینم جو بولے کتھے کے کاٹے سے جو زہر پیدا ہوتا ہے اس سے دوائی بنائے گئی ہے اور ان دونوں میں لیکوڈ حضم نہ کرنے یعنی نہ نگلنے کی علامتیں پائی جاتی ہیں مگر ایک فرق ہے اس میں لیکوڈ دراصل ویسے برا لگتا ہے اسے مریض کو بلکہ ناقال برداشت ہوتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دراصل پاگل کتھے کے کٹے ہوئے کو پانی میں کتھے نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ شدید گھوڑاتا ہے اس کو پاگلپن کا دورہ زیادہ پڑتا ہے لیکن سپیزم ہوتا ہے ضرور اس کا گلے کے سپیزم کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ میں نے ایسے مریضوں کو جن کو پانی نگلنا مشکل تھا یا لیکوڈ کسی سپیزم کا دودھ وغیرہ ان کو ہائیڈرو فوگنم دیکھے دیکھے اللہ کے فرص سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے موسیقی موسیقی